موسیقی ملیم فرنس ویلکم ٹو می چینل جس کا نام ہے سیزنل میل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ہیری ایسیو ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کڑی پکوڑے کی ریسپی وہ بھی ہم اپنے سٹائل میں میری ویڈیو کو سٹارٹ سے اند تک مکمل دیکھئے کڑی ہمارے گرہوں میں بہت پاپولر ڈیش ہے اسے بنانے میں لوگوں کو بہت سی شکایتیں بھی ہوتی ہیں کڑی ہر کسی سے صحیح طریقے سے نہیں بنتی لیکن اگر چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ دیا جائے تو پھر تو بنانا بہت ہی آسان ہے تو فرنس جڑے رہیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں پچھلیں جی ہم سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں درود پاک پڑھنے سے ایک دو کھانوں میں بھرگت آتی ہے دوسرا کھانوں کا ذائقہ دوبالہ ہوتا ہے کڑی پگوڑے کو ہر کوئی بڑے شوق سے کھاتا ہے فرنس چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی کو بینہ ٹائم زائے کیے ہمیں اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوگی یہاں پہ لیں گے جی ہم دو میڈیم سائز کے پیاس اس کو اچھی طرح چھیل کے دو کے اور اس کو بریق چاپ کر لینا ہے پیاس کو آپ چاپر کی مدد سے چاپ کر سکتے ہیں بریق یا آپ اپنے ہاتھ کی مدد سے کٹنگ بورڈ کے اوپر رکھ کے بھی چاپ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پیاس کو چاپر کی مدد سے اچھی طرح بریق چاپ کر لیا ہے یہاں پہ لیں گے ہم ایک باول اور اس میں ایڈ کریں گے ون کپ بیسن اور اس کو اچھی طرح اس کی جو گھٹلیاں ہیں ان کو ختم کر لیں گے بیسن کو چھان کے بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ رہیں اب شامل کرتے ہیں اس میں پانی پانی کو اس میں آہستہ آہستہ کر کے ہم شامل کریں گے اس میں جو گھٹلیاں ہیں اس کو ہم ختم کر لیں گے اسی طرح آہستہ آہستہ کر کے ہم اس میں پانی ایڈ کرتے رہیں گے اور ساتھ میں اس کو مکس کرتے رہیں گے اس کے بعد ہم بیسن کو ریس دیں گے تاکہ وہ اچھے سے ہمیر ہو جائے چلیں یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے اگلے سٹیپ کو ہم ایک کڑاہی لیں گے اس میں ہم شامل کریں گے ہاف کپ آئل آئل جب اچھی طرح گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں شامل کریں گے چاپ کیے ہوئے پیاز یہاں پہ پیاز کو ہم نے اچھے سے نرم کرنا ہے تاکہ اس کا جو ترش پانی ہے وہ کم ہو جائے ساتھی ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون زیرہ زیرے کو ہم ہاتھوں میں اچھی طرح مسل کے ایڈ کریں گے ایک چھٹکی ہم ایڈ کریں گے میتھی دانا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھی ہم ایڈ کریں گے اس میں کسوری میتھی ون ٹیبل سپون کسوری میتھی آپ کوئی بھی برینڈ کی یوز کر سکتے ہیں تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے پیاز کو ہم نے براؤن نہیں کرنا پیاز کا کلر چینج نہ ہونے پائے اس لیے ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں تھوڑا سا پانی تاکہ ہماری پیاز جو ہے وہ اچھی طرح سوفٹ ہو جائے اب یہاں پہ ہم چند لمحوں کے لیے ڈککن لگا کے رکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اگلے سٹیپ کو ایک کلو میں نے لیا ہے دہی اور اس کو ہم اچھی طرح پھینٹ لیں گے جوسر میں ہی رہا کے بھی ہم اس کو پھینٹ سکتے ہیں چلے فرنس یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیاز جو ہے وہ ساپٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ایڈ کرتے ہیں جی مسالہ جات ون ٹیبل سپون لیں گے جی ہم لال مرچ ون ٹیبل سپون ہم ایڈ کریں گے نمک کا اور اسے کریں گے اچھے سے مکس مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ون ٹی سپون ہلدی کا ہلدی سے بہت اچھا کلر آتا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے چلے جی یہاں پہ ہم ایڈ کرتے ہیں تھوڑا سا پانی پانی ڈال کے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یہاں پہ ابھی سے ہی بہت اچھی خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اب ہم نے جو بیسن کا گول تیار کیا تھا اس کو ہم ایڈ کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب شامل کرتے ہیں اس میں لسی جو ہم نے دہی کی بنا کر رکھی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے چمچ کو چلاتے رہیں گے ساتھ ہی اس میں ایڈ کرتے ہیں دو گلاس کے قریب بانی اور اس کو ڈکن لگا کے رکھتے ہیں چمچ کو ہم یہاں پہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد چلاتے رہیں گے تاکہ بیسن جو ہے وہ نیچے نہ لگے اب سٹارٹ کرتے ہیں اگلے سٹیپ کو لیں گے جی ہم ایک بول اور اس میں ایڈ کرتے ہیں ون کپ بیسن یہ ہم پکوڑے بنانے کے لیے بیسن لیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں ہتم ہو جائیں یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں جی کھٹی لال مرچ ون ٹی سپون لال مرچ کا پاوڑر ون ٹی سپون ساتھ اس میں ہاف ٹی سپون جائے گیا نمک کا اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے کھٹی پکوڑا میں جو پکوڑے بنتے ہیں ان میں ہم نامیٹھے سوڑے کا استعمال کرتے ہیں نام بیکنگ پاوڑر کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس سے پکوڑوں کا کلر چینج ہو جاتا ہے اب اس میں ایڈ کرتے ہیں جی پانی اور اس کا ہم مکسر تیار کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم یہ مکسر تیار کریں گے ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے جی پیاز بڑے سائز کا پیاز لیں گے ہم اور اس کو رفلی چوپ کر کے ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ پالک کے ساتھ ہی اس میں دو بڑے سائز کی ہری مرچ کو چوپ کر کے ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کا ہم پیاز لیں گے اس کو ہم پدگوش کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور آدھا گھنٹہ اسے ریشٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا جو بیسن ہے وہ اچھی طرح ہمیر ہو جائے پین میں ہم آئیل ڈالیں گے اور اس کو گرم کر لیں گے اور اس میں ون بائی ون کر کے ہم پکوڑے ایڈ کرتے جائیں گے کڑی کے جو پکوڑے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں کڑی کے پکوڑوں کے لیے سبزی کی مقدار جو ہے وہ زیادہ رکھی جاتی ہے اور بیسن کم استعمال ہوتا ہے اور جو آم پکوڑے ہوتے ہیں اس میں سبزی کم ہوتی ہے اور بیسن زیادہ رکھا جاتا ہے یہاں پہ ہمارے پکوڑے بن کے تیار ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آیا ہے پکوڑوں کو اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈی شوٹ پکوڑے ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں اب اسی طرح ہم سارے پکوڑے نکال لیں گے کڑی جتنی زیادہ پکے گی اتنے ہی زیادہ مزیدار ہوگی فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کڑی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کا بغار تیار کریں گے یہاں پہ ہم آئل کا زیادہ استعمال کریں گے میں لے رہی ہوں یہاں پہ ہاف کپ آئل اور اس میں ایڈ کر رہی ہوں لال ورچ اور اس کو آئل میں اچھی طرح ہم فرائے کر لیں گے ساتھ ہی اس میں ہم شامل کرتے ہیں ہاف ٹی سپون کے قریب زیرا اور اس کو بھی اچھی طرح آئل میں ہم فرائے کر لیں گے یہاں پہ میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون لال مرچ کلر کے لیے یہاں پہ ہمارا بغار تیار ہے اور اس کو ہم کڑی میں ایڈ کر دیں گے کمچ کو چلا لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اکوڑے اکوڑے ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے پانچ منٹ کے لیے ڈک کے رکھ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کڑی پکوڑا جو ہے وہ تیار ہے اور ہم کرتے ہیں اسے ڈی شاؤٹ یہاں پہ آپ کے لیے ٹپ یہ ہے بیکنگ سوڈے کے بارے میں میں آپ کو بتا چکی ہوں اور میں آپ کو بیکنگ پاودر کے بارے میں بتاتی چلوں اگر ہم پکوڑوں میں اس کا استعمال کریں گے تو پکوڑوں میں وہ جاننے ہی رہے گی کہ یہ کڑی کی طاقت کو برداشت کر سکے اس سے کیا ہوگا کہ جب ہم کڑی کو دوبارہ گرم کریں گے تو ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ کھل جائیں گے تو فرنس اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا حیاء رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ ملتے ہیں